ہیلو ویورز اسلام علیکم ویلکم بیک تیو میر چینل امید ہے آپ سب خیلی اس ہوں گے آج میں ہم لوگ کے دیئے کینڈی کی رسپ پہ لے کر آئی ہوں جو بہت ایزی سی ہے آپ لوگوں پسند آئے گی بچوں کو بھی پسند آئے گی آپ ایزیلی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اس میں کوئی کیمیکل کوئی پیزوریٹو نہیں دلا ہوا ہے جو آپ اس کو ایزیلی سی بنا کے گھر میں انجوائے کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے چھے کننو لے لیں ان کو اچھی طرح واش کر لیں واش کرنے کے بعد ان کو بیچ میں سے کاٹ لیں کاٹنے کے بعد آپ ان کا جوس نکال لیں مرضی آپ کسی جوسر میں نکال لیں یا اس طرح مہی طرح نکال لیں میں نے ہینڈ جوسر سے نکال لیا ہے آپ کی مرضی آپ کس طرح نکالنا چاہے اس کو نکال لیں اس میں اچھی طرح نکال لیا کہ اس کا جوس نکل جائے جوس نکلنے کے بعد آپ نے اس میں سے سارے ان کے جو بیج ہیں ان سب کو الگ کر دینا ہے بلکل مطلب صرف جوس ہو اور پلپیس کا نائی آئے صرف جوس ہے اس لئے آپ نے سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس کو چھنی سے چھان لیں چاہے تاکہ آپ پس صرف جوس ہو جب آپ اس میں جوس نکال لیں گے تو ان چھے کے نو میں سے آپ کا جو جوس نکلے گا وہ کوئی ایک کپ کے برابر نکلے گا یا اسے تھوڑا زیادہ بھی نکل آئے تو وہ مسئلہ نہیں ہے آپ نے ایک کپ جوس لینا ہے اورنج کا اس میں سے پلپھٹا دینا ہے اور ان کے بیج ان کو نکال دینا ہے جب آپ ان کو بیج کو نکال دیں گے اس کے بعد آپ کو لینی ہے چینی اور ان دونوں چیزوں کو پکانا ہے اچھی طرح اس کے بعد آپ کی کینڈی تیار ہو جائے گی اب میں آپ کو پورا پروسس کر کے دکھاتی ہوں کیونکہ میں نے کس طریقے سے بنائی تھی آپ کو جو چینی لینی ہے وہ لینی ہے تو تو تھرڈ کپ آپ نے اتنی چینی لینی ہے چینی جو ہوگی آپ کی جو ایسے کننو زہادہ کیوں آج کل جو آرہے ہیں کننو تھوڑے کھٹے اور تھوڑے میٹھے کھٹے زیادہ ہیں تو اس میں چینی میں لائیں گے اور کینڈی میں چینیزوں کو ضرور دلی ہوتی ہے اسی سے پک کے تمہیں کینڈی تیار ہوگی تو اس لیے میں اس میں کینڈی میں چینی لی رہی ہوں اس کے علاوہ میں اس میں کوئی کیمیکل کوئی پریزرویٹیو نہیں ایڈ کری کوئی فوڈ کلر کچھ اس میں میں نے ایڈ نہیں کیا ہے یہ پورا میں نے اورنج کے جوز اور چینی سے تیار کیا ہے اس لیے یہ بہت زیادہ اچھی کینڈی ہے آپ اس کو ٹرائے کریں ضرور پسند آئے گی آپ کی فیملی میمبرز کو بھی اور بچوں کو بھی تو آپ گھر میں اس کو ٹرائے کریں اور یہ بہت مزیدار سی ہے آگے ہم آپ کو بتاؤں گی اس کو اور مزیدار بنانے کے لیے کیا ہے کینڈی کو یہ بہت تک ہٹی میٹی سی کینڈی ہوگی اور اس کی رسپی بہت ایزی سی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ پین لے لیں پین کو گرم کرنے کے بعد میڈیم فلیم پر گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چینی دال لینی ہے چینی کے بعد اپنے ایک ٹیبل سپون پانی ڈال لیں پانی ڈال لیں سے کیا ہوگا آپ کی چینی تھوڑی میلٹ ہونا سٹارڈ ہوگی اس کے بعد آپ کی چینی میلٹ ہو جائے اچھی طرح میڈیم فلیم پر اور آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے مسلسل تاکہ آپ کی چینی جلینا کیونکہ چینی بہت جلدی لگ جاتی ہے اس لیے آپ کو اس کو مسلسل کھڑے ہوگے چلاتے رہنا ہے اور اس کے پاس چھوڑ کے نہیں بیٹھنا نہ جانا ہے تو آپ ہلکی ہاتھ سے اس کو چلاتے رہے تاکہ پچینی میلٹ ہو جائے اپنے چینی میلٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں اپنا جو اورنج کا جوز ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد اس کو پکانا ہے اچھی طرح اب آپ اس میں چینی میلٹ ہونا سٹارڈ ہو گئی ہے آپ اپنا جو اورنج کا جوز ہے ون کپ وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو اچھی طرح پکا لیں اس میں کافی ٹائم لگے گا اس کو بننے میں اچھا خاص ہے اب کافی دیر تک اس کو پکانا ہے اگوی چینی ملٹ ہو جائے اور پھر جو آپ کو جوس ہے وہ گھڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اور اس میں مطلب وہ تار بننا سٹارٹ ہو جائے چینی کے جب یہ ملٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس میں جو اپنا جوس ایٹ کرتے کے بعد اس کو پکاتے رہنا پکاتے رہنا کافی دیر پکانا ہے اور آپ نے سو چلاتے رہنا ہے کہ وہ جلے نہ اور نہ ہی لگے آپ نے اس بات کا خاص خواہر لگنا ہے کہ نہ یہ جلے نہ لگے کہ اس میں چینی ہے اور چینی بہت جلدی لگ جاتی ہے اور آپ جب اس کو پکا رہے ہیں تو اس میں چاہتے ہیں کوئی گودہ کوئی جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے اورنج کی بیج وغیرہ نہ ہو اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے آ جائیں چھنی وغیرہ چھنی کے باوجود کیونکہ میری بھی تھوڑے 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 سے آ گئے تھے تو آپ اس کو پکاتے میں تھوڑے 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 نکال دیں چینی لگ بگنا جائے اس لیے اور جلدی گاڑا نہ ہو جائے تو آپ اس کو چلاتے رہے ہیں جب پورچینی اچھی طرح ملٹ ہو جائے گی اس میں جو 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 س ہے وہ گاڑا ہو جائے گا اچھی طرح پک جائے گا تھوڑے میں دکھاؤں جب کو اینڈ بھی کہ کس طرح اس کو پکانا ہے کس طرح تیار کرنا ہے اس کو اچھی طرح پکا لیں یہ تھوڑا پکنا سٹر ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس میں کالی مرچ لینی ہے مطلب ایک چھٹکی سے تھوڑے سی زیادہ کالی مرچ پسیوی جو ہوتی ہے وہ لیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا کٹا اور میٹھا تو ہو گیا تھوڑا کالی مرچ اس میں کالی مرچ اور چفلے وردیں گی اس کے بعد آپ کے پاس کالا نمک ہو تو کالا نمک بھی تھوڑا سا دال لیے گا چھٹکی سے تھوڑا دال دا اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا مطلب یہ بہت مزی کی کاری مرچ ہے اب تو آپ کالی مرچ ہے اور کالا نمک کے بعد تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا کیونکہ اورنج ہے وہ کھٹا ہے اور چیئی ہم نے دال لی ہے اب ٹیسٹ کے بارے میں تو آپ کو پاس چل گئے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور پسنائے گے اسی طرح آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے اور چلاتے رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے چلاتے ہوئے اس کو مسلسل اس کو چیک کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ اگر گاڑا ہو گیا تو پھر جل جائے گا تو آپ نے جلانے نہیں ہے اس کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے ابھی دیکھیں اس میں پانی والا آ رہا ہے کہ یہ پانی والی سا ہے اب اس میں کالنا مکمیٹ کر دیوں تو آپ نے اس کو اچھی طرح پکاتے رہنا ہے کہ یہ پک کے گاڑا ہو جائے اور اب یہ گاڑا نہیں ہے اسی طرح آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے اور اس میں کلر دیکھیں کتنا پیارا آ رہا ہے اورنج کلر اسی طرح کی آپ کی کینڈی بنے گی مزیدار سی اور اس کا کلر بھی بہت پیارا بنے گا خوشبو بہت اچھی آ رہی تھی جب میں اس کو بنا رہی تھی ہے آپ لوگوں کو پس چلے گا کتنی زبردہ سوشی بنا رہی تھی اور یہ جو اس میں کوئی کیمیکل نہیں دل رہا کوئی کلر نہیں دل رہا تو اس وجہ سے یہ بہت اچھی کانڈی بنی ہے باہر کی کانڈی ہوتی ہے ان میں پتہ نہیں کیا کہ چیزیں جلی گی ہوتی ہیں اور آج کل تو پتہ نہیں کس طرح ہم کی کانڈیز آ رہی ہیں بلکل بھی اچھی تو اس لئے آپ گھر پر بنائیں اور ٹرائے کریں آپ کو کلکل لگتا ہے کیسے اچھی ریسپی ویسے اس میں زیادہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گئے جب آپ گاڑا ہو جائے اس کے بعد اپنے فلم کو بن کر دیں اس کے بعد آپ سمچے کو چلاتے چلاتے اس کو تھنڈا کریں تاکہ یہ لگے نا کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ لگ بھی سکتا ہے کیونکہ زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے اس طرح پر ایک زیادہ گاڑا ہونے لگتا ہے تو آپ نے اس کو چلاتے رہنا اور تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے کسی کیوبز بنانے والی جو ہوتا ہے برف کی کیوبز بنتی ہیں اس میں رکھ لیں آپ کے پاس کوئی ساشے ہیں کینڈیز بنانے کے یا کچھ اور جو آپ کے مرضی آپ اس طریقے سے رکھ کے اس پر جوان ہے آپ نے اس سے پہلے اس کو تھنڈا کر لینا ہے تاکہ جس کی جو ببلز بکھا رہے ہیں وہ سب تھنڈے ہو جائیں اور یہ ایک دم اس طرح یہ چلاتے جاتے ہیں آپ نے اس طرح تھنڈا کرنا ہے اور اس طرح آپ کے اس میں تار بننا چاہیے تو اس کے بعد آپ کی کینڈی تیار ہو جائے گی اس کے بعد آپ کوئی آپ کے پاس کیوبز بنانے کا ہاں یہ کوئی اور اس طرح کے ساشے ہو گا رہا ہے یہ کوئی اس طرح کی چھوٹی پلیٹز ہیں جو بھی آپ اس طرح کچھ ہے کینڈی بنانے کا ترکل بنانے کا تو آپ اس طرح کی لے سکتے ہیں میرے پاس آپ کے بس سلیکون کے کسی اور چیز کی کب تو یہ تھنڈا ہو گیا تھنڈے ہونے کے بعد اپنے اس کو ڈالنا ہے لیکن یہ بہت زیادہ تھک ہوگا تو آپ اس طرح ڈال کے پورے اپنی کینڈیز کو میں اچھی طرح ڈال دیں اس کے بعد اپنے اس کو فریزر میں رکھ دیں کوئی آدھا گھنٹے کے لیے پندر میرٹی لگنا رکھ دیں یہ جن جائے گا اس کے بعد آپ نکالیں کینڈیز نکا کے کھلا دیں تو میں اس لیے اپنی ویڈیو میں آپ کو کینڈی نہیں دکھا پا رہی سوری لیکن میں انشاءاللہ ضرور آپ لوگ یہ بناوں گی دوبارہ آپ لوگ کو دکھاؤں گی لیکن آپ کو رسل پر میں نے سمجھا دی آپ ٹرائے کریں آپ لوگ کو پسند آئے گی اور میرے ساتھ شیئر کریں گا کہ آپ لوگ کیسی لگی بہت مسجدار سی کینڈی بنی تھی مجھے تو اس کا یہ ریویو ملا اور ویسے دیکھنے میں بھی بہت مسجدار ہے آپ لوگ ٹرائے کریں میرے چینل سسکر کرنا مت بھولی گا ویڈیو کو لائک کریں گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کو کوئی اور ویڈیو بنوانی ہو تو فرمائش کر دیں گا میں آپ لوگ لئے ضرور بناوں گی میرے چینل کو سسکر کرنا مت بھولی گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولی گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا موسیقا موسیقا